بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین تمام حمد و سلام اس ذات واحد کے لیے ہے جس کے اول ہونے سے پہلے نہ کوئی اول ہے اور جس کے آخر ہونے کے بعد نہ کوئی آخر ہے جس کی اولیت نہ تو کسی نقطہ ابتدا میں سمٹ سکتی ہے اور جس کی آخریت نہ کسی حد آخر میں محدود ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کے صدقے میں یہ تخلیق کائنات ہوئی محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ میرا کتب سے مجرد نسکے جویں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں ہمارا باہت مقصد انسانیت کی قدمت ہے اگر ہماری وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی پائدہ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے تو انشاءاللہ جو آج میں نسکہ بتانے جا رہا ہوں بہت سارے انسانوں کے لیے یہ کوشی کا باعث ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو معاشرے میں استعمال ہونے والی گزائیں ہیں ان میں کافی زیادہ ملاوٹ سبزیوں میں بہت زیادہ کھار کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہمارا جو میدہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے جب انسان کا میدہ خراب ہو جاتا ہے تو بہت ساری بیمارییں جو ہیں اٹومیٹر جنم اتنا شروع کر دیتی ہیں تو جب میدہ خراب ہو تو اس سے کون کون سی زیادہ تر جو بیمارییں ہوتی ہیں میں بتا دیتا ہوں بلنڈ پریشر دل کا مسئلہ شوگر اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ فترناک مرض ہے وہ یہ ہے بہت سیر آج کل جیسے میدے کی بیمارییں بڑھتی جا رہی ہیں بہت سیر بیویسے ہی بڑھتی جا رہی ہیں تو میں نے کوشش کیا ہے کہ جو آج کی ویڈیو ہے ہم بہت سیر کے بنائیں اور صرف دو چیزیں بہت ہی معمولی سی جو بیس تیس روپے میں آپ کو کسی بھی پنسار سکور سے مل جائیں گی ان سے استعمال کرنے سے آپ کو یہ ہے بواسید چاہے خونی ہو چاہے بادی ہو دونوں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی چاند جو ہوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ یہ اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پیدا ہوگا تو میں ان چیزوں کی آپ کو پہچان کروا دیتا ہوں ایک چیز ہے یہ گیرو یا گیری بھی سے بولتے ہیں آپ دے سکتے ہیں سور خران کی مٹی ہوتی ہے یہ پنسار سے مل سکتی ہے اور یہ مرچ سے آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان دونوں چیزوں کو برابر وزن لے دینا ہے چاہے آپ دس کی راؤں لے دیں بیس کی راؤں لے دیں دونوں کو برابر وزن لے دنا ہے اور ان کو بوٹا بوٹا پوٹ لے دنا ہے بری پوڈر نہیں کرنا تو ان کو اٹھنے کے بعد بکس کر دینا ہے بکس کر دی کے بعد آپ کسی برطن بین رکھ لیں رکھ دیں یہ ایک چمچہ آپ نے اس میں سے بھرنا ہے چاہے کا چمچہ ہوتا ہے وہ بھر کے آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈال کے رات کھلا دینا ہے کہیں بھی رکھتے ہیں پریٹ کے نیچے والے کامی میں رکھ دیں یہ شبنم پر آت لیں تو صبح آپ نے نہار موں استعمال کرنا ہے اگر آپ تو باوسیر ہے خونی ہے بادی ہے درد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے تو کچھ بھی پرابلم ہے جو باوسیر کا ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ ایک دو دن استعمال کریں گے پانی تو بلکہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ اس کا دیچے جو خوضلہ بچنا ہے اسے پھینک دینا ہے آپ نے جس جو پانی ہے نا جو نیتھار ہوگا ہے اس کا وہ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے آپ پہلے دن یہ استعمال کریں گے تو وہ جو خونہ نہ ہے وہ خونہ نہ بند ہو جائے گا دوسرے تیسرے دن جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ بہت زیادہ قائدہ موسوش کریں گے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ بابا سیر کے مرض میں ممتلہ ہیں تو آپ کو اپنے مردے کا بہت زیادہ کیا لکھنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جو حازم ہو ایسی اگریار ہم کی جو ہوتی ہے اس طرح کوئی چیزیں جو ہیں جو مردے کو تقریر دیتی ہیں وہ آپ استعمال کریں اور بابا سیر کا جو مریض ہے اسے چاہیے کہ سرخ مرد سے زیادہ پریز کریں سرخ مرد سے اور ایسی کرن چیزوں سے پریز کریں جتنا ممکن ہو سکے وہ جو رات کا کھانا ہے وہ ٹائم پکھا لیں لیٹ کھانا نہ کھائیں اور جو کھانے کی ٹائم ہی ہے اس کو ڈسٹارب نہ کریں مطلب کھانا اپنے ٹائم پکھا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے بابا سیر کے ریلیٹیو مثال کے طور پر بابا سیر اتنی زیادہ شدید ہو گئی ہے کہ بار 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 پون آتا ہے تو آپ یہ نسخہ ایک ہفتے تک ضرور استعمال کریں ایک ہفتہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کوئی خون آنا ہے وہ بند ہو جائے گا اور داگ جلم جو ہے وہ تو انشاءاللہ پہلے ایک دو یوم میں جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پائدہ باند ثابت ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ بنانا ایک درنا نہیں ہے یہ دونوں چیزوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل بے ضرور چیزیں ہیں اور ہر پنسار سے ہر جنرل سے بہت آسانی ہوئی اثر آ جاتی ہیں یہ دس دس بیس بیس رکھائے گی آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گی اگر اتنے چھوٹے سے نسکے میں اگر آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے لیے بایسے پغر ہے اور باقی جو شفا کی بات ہے وہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ شفا دے گا اگر آپ یقین سے یہ دوائی استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ محسوس ہو